اسلام علیکم ناظرین اختلاف نور کے ساتھ میں ہوں اہریف فاطمہ تو پروگرام کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے آج جس طرح ہم نے دیکھا سارا دن بلہ اور بلے باز کی جو ہے بازگشت وہ جاری رہی اور اسی سلسلے میں بلے کے حاصل کو لے کر سپریم کورٹ میں سمات بیچاری ہے فیصلہ بھی محفوظ کر لیا گیا ہے ابھی تک یہ جو ہے سوال یا نشان ہے بلہ ملے گا یا نہیں یہ کچھ دیر بعد ہی اس کا فیصلہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کاروائی کی بات کی جائے تو آج چیف جسٹس قاضی فائز جیسا نے پارٹیوں میں بلا مقابلہ انتقاب کے طریقے کار اور جمہوری روائیوں پر سنجیدہ سوالات بھی اٹھائے ہیں اور جبکہ سمات جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے فیصلہ بھی محفوظ کیا گیا اور دن بھر جو کاروائی رہی اور جو سوالات اٹھائے گئے اسی پر اپنے پینلس کے ہم رائے بھی جانے گے عدل صاحب آپ کی طرف آوں گی کیا دیکھ رہے آپ جس طرح سے آج آپ نے کاروائی یہ دیکھی ہے اور جو سوالات اٹھائے گئے ہیں آپ کیا دیکھتی ہیں دوسری سیاسی جماعتوں کے اگر انٹرپارٹ انتقابات کو لے کر کیا اثرات مرتب ہوں گے دیکھیں دوسری سیاسی جماعتوں کی باری تو بعد میں آئے گی اور یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ جی دیکھیں وہ دوسری سیاسی جماعتیں بھی تو ایسی کراتی ہیں اس وقت تو موضوع بحث ہے اور اس وقت فوکس میں ہے اور اس وقت جو بلکل ریڈار پہ پہ ہے پاکستان تحریک انصاف ہے جس نے خود یہ موقع دیا کہ وہ انٹرپارٹی انتخابات کو ڈیلے کرے آج جس طرح چیف جسٹس صاحبی کہتے رہے کہ آپ سے ایک ہی تو بات الیکشن کمیشن کرتا آیا ہے اس وقت آپ کی حکومت بھی تھی کہ آپ الیکشن کیوں نہیں کرارے تو الیکشن انہوں نے وقت پہ نہیں کرائے پھر اس وقت ایک سال کی ایکسٹینشن لے لی ایک سال کی ایکسٹینشن لینے کے بعد پھر اگلا ایک سال جو ہے والموسٹ گزار دیا اس کے بعد پھر یہ قانونی پیچنگیوں میں پڑ گئے اور پھر اپنی بات پہ ڈٹے رہے خود سے آئین میں ترمیم کر کے غیر ضروری طور پر جس کی ضرورت نہیں تھی نون ایشوز جس طرح پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دیگر سیاسی اور قانونی معاملات میں نون ایشوز کی وجہ سے اپنے آپ کو خراب کرتی آئی ہے اسی طرح اس کیس میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آپ کو خراب کر لیا خود پھنسا لیا ہے اور اب یہ صورتحال ہے کہ اس کے جو امیدوار ہیں ان کا کوئی فیوچر نظر نہیں آرہا اس وقت کہ وہ بلے بعض کے انتخابی نشان پہ جانے لگتے ہیں تو الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ سامنے آ جاتا ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ سیاسی جماعتوں کا رکن کوئی نہیں رہ سکتا بلکل یہ تو الیکشن ایکٹ میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے الیکشن کمیشن آپ پاکستان یہ چند لموں میں فیصلہ سناتا ہے جب ان کا پلان بھی سامنے آتا ہے لیکن الیکشن کمیشن نے بات جو لکھی ہے وہ تو قانون کے مطابق لکھی ہے لیکن جو یہ کہا جا رہا ہے جی الیکشن کمیشن امتیازی سلوک کر رہا ہے تو یہ امتیازی سلوک آپ نہ کرنے دیتے نہ یہ جواز فرام کرتے وقت پہ الیکشن کرا لیتے آج اس نہجتہ کی یہ معاملہ خود پاکستان تحریک انصاف لے کیا ہی ہے دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کو جو اس کیس میں جو سوالات کا سامنا کرنا پڑا بڑے ہم سوال جو نشان اس کو لیکن ایک کنفیوزن برقرار ہے آپ نے دیکھا ایک آفیشل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بتایا گیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی اس حوالے سے جو پی ٹائی نظراتی پارٹی کے جو چیرم ہیں اکتر اکبال جو ڈار صاحب ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹائی کے جو سب لوگ ہیں وہ تو کرپٹ ہیں اس حوالے سے ان کا تو یہ موقع سامنے آیا بڑا حیران کون ہے یہ تو ان کے دستخطوں کے ساتھ جو سرٹیفیکیٹ جاری ہوا ہے یہ کیسے جاری ہو گیا لیکن اب دیکھیں وہ ان کو کرپٹ کہیں یا نہ کہیں ان کی اونرشپ لیں یا نہ لیں لیکن ان کا انتخابی نشان ایکسیپٹ نہیں ہو رہا بلے باز کا کیونکہ جب ہم نامزدگی فارم کو دیکھتے ہیں تو نامزدگی فارم کا جو پیج نمبر تھری ہوتا ہے اس پہ ایک ڈیکلیریشن ہوتا ہے وہ ڈیکلیریشن اینڈ اوٹ بائی دی پرسن نومینیٹڈ اور اس میں یہ لکھا جاتا ہے جو اس کی کلاوز جو اس کا سیکشن ون ہے اس کا زہلی جو سیکشن دو ہے اس میں لکھا جاتا ہے کہ میرا فلان سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق ہے جب ان تمام لوگوں نے لکھ دیا کہ ہمارا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے آیا اور آپ پارٹی ٹکٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کا جمع کرائیں گے تو یقیناً الیکشن کمیشن اس کو قبول نہیں کرے گا لیکن یہاں ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ بلاول جو ہیں بلاول بھٹو جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں اور وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے تو بلاول جو ہیں وہ ان کے جو اگر یہ کرائیٹیریا بنا دیا ہے الیکشن کمیشن پاکستان نے جو کہ الیکشن ایکٹ میں بھی لکھا ہے لیکن پہلی مرتبہ الیکشن کمیشن نے یہ ایسا آرڈر جاری کیا ہے تو پھر ان کے لیے بھی بڑی مشکلات جو ہیں وہ سامنے آتی دکھائی دے رہی ہیں جس میں وہ الیکشن تیر کے نشان پہ لڑیں گے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا ہے اور خود وہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں تو یہ آنے والے دنوں میں یہ کانٹروورسی بھی سامنے آ سکتی ہے باقی جہاں تک معاملہ رہ گیا پاکستان تحریک انصاف کا تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ سماعت اتنی طویل ہو گئی اور جس طرح کہ اس میں سوالات سامنے آ گئے جنہیں ان سوالات میں جو پرپریشن تھی ان کی لیگل ٹیم کی وہ بڑی حیران کن تھی کہ اتنا بڑا کیس اس میں پارٹی کا سروائیول کا مسئلہ ہے پورا پولٹیکل کریئر جو ہے وہ اسٹیک پہ لگا ہوا ہے تو ایسے میں جو قویسٹنز عدالت کی جانب سے آ رہے تھے سامنے اور جس طرح کے جواب پی ٹی آئی کے بھوکلا دے رہے تھے یہ بڑا احران کن تھا مثال کے طور پہ جو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ یہ تمام لوگوں کو کیا اس میں شمولیت کا اس میں حصہ لینے کا موقع دیا گیا یہ ثابت کرنا تھا ایک چھوٹے سے گاؤں کے گراؤنڈ میں آپ نے جا کری کیوں اس کو وینیو ڈیکلئر کیا پھر آپ نے کہا جی وہاں تو لوگ جمع تھے جب تھا ہی بلا مقابلہ تو جج صاحبہ کی جانب سے یہ پوچھا گیا تو پھر وہاں لوگ کیوں جمع تھے پھر نومینیشن پیپر آپ کے کہاں تھے کوئی نومینیشن تو آئے ہوں گے نا بلا مقابلہ بھی اگر وہ انہوں نے وہ منتخب ہو گئے نوٹیفائی کر دیا گیا تو نومینیشن تو پھر بھی آتے ہیں بلا مقابلہ منتخب کرانے کے لیے پھر فیز جو ہے وہ دی جاتی ہے اس نومینیشن پیپر کی تو وہ تمام چیزیں بڑا حیران کن تھا کہ ان کی پوری جو جس نکتے پہ وہ انحصار پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ جی انتخابی نشان نہیں روکا جا سکتا جی اگر انٹرا پارٹی الیکشن میں مسئلہ ہو حالانکہ یہ تو قانون میں بڑا واضح طور پر لکھا ہے سیکشن دو سو پانچ سیکشن دو سو نو یہ تمام اس حوالے سے بڑے واضح ہیں دو سو آٹھ دو سو پاندرہ تو ان سیکشنز میں پارٹی کی ممبرشپ پارٹی کے انٹرا پارٹی انتخابات اور اس کے کانسیکونسز سے متعلق بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے پھر یہ کہا جا رہا تھا جی کہ الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہے یہ تو سیول عدالت میں جا سکتا ہے تو اس میں تو الیکشن کمیشن سکروٹنی کاری نہیں سکتا الیکشن کمیشن زیادہ سے زیادہ دو لاکھ روپیہ فائن کر سکتا ہے تو اس پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا تو اس طرح تو پھر آپ الیکشن کرائیں اور دو لاکھ روپیہ دیتے جائیں تو اس طرح کے جو آرگومنٹس انہوں نے عدالت کے سامنے رکھے تو اس کے بعد کافی حد تک یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے اس کیس کو کس طرح سے لڑا اور جو بڑے اہم اور کرٹیکل قویسٹنز تھے ان کو کس طرح سے رسپونڈ کیا برحل اس وقت ابھی جو نو بجے تک کا وقت اس میں توسی کر دی گئی ہے اگرچہ الیکشن کمیشن نے پہلے یہ اننونس کیا کہ سات بجے تک کا وقت ہے اس پہ ہم توسی نہیں کریں گے اب نو بجے تک کا وقت کر دی ہے تو اس وقت مختلف جو ملک کے ریٹرننگ افسران کے جو دفاتر ہیں وہاں سے جو اس کے باہر سے جو ریپورٹس سامنے آ رہی ہیں کہ وہ اپنا ٹکٹس پارٹی ٹکٹ جمع کرانے کے لیے وہاں پر موجود ہیں ان سے وصول نہیں کیے جا رہے ریٹرنگ افسران کو ایک انوے کر دیا گیا ہے اس فیصلے کی صورت میں بھی اور ان کو وربلی بھی کمیونکیٹ کر دیا گیا ہے اور اب یہ آنے والے وقت میں یہ معاملہ عدالت میں تو آج فائنیلٹی آلموسٹ اختیار کر جائے گا یہ جو بلے کے انتخابی نشان والا ہے آج یہ چپٹر کلوز ہو جائے گا کہ بلے نے الیکشن لڑنا ہے یا نہیں لڑنا لیکن اب یہ شور شرابہ اور اس طرح کی چیزیں جس طرح بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو پریس کلب میں بھی اس وقت ایک اہم پریس کانفرنس ہونے جاری ہے آپ سے کچھ دیر بعد پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی کے جو چیئرمن ہیں وہ ایک شاید پریس کانفرنس کرنے جاری ہیں تو بڑا حیران کن سی صورتحال بنی ہوئی ہے جو پی ٹی آئی کیوں گوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات بڑھیں گی یا کم ہوں گی اسے پر ہم بات کریں گے لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد stay with us welcome back ناظرین اور حسن صاحب اب جس طرح سے پی ٹی آئی نظریاتی جو چیرمن ہے اختر اقبال صاحب وہ پہنچ گئے ہیں پریس کانفرنس کرنے جاری ہیں کیا دیکھ رہے ہیں آپ کیا صورتحال بننے والی ہے دیکھیں ابھی عدیل ورائی صاحب جو بات کر رہے تھے کہ کوئی معاہدہ بھی سامنے آیا جس میں پاکستان طریقہ انصاف نظریاتی کے ان کے ورنڈار صاحب کے اوپر دسخط موجود ہیں اوپر step موجود ہیں لیکن وہ ٹھیک ہے یا غلط ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اب یہی ہے کہ جو پاکستان طریقہ انصاف نظریاتی کے چیرمنٹ جو ہیں وہ پریس کانفرنس میں یہی اعلان کریں گے جو نظر آرہا ہے کہ ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی جو ہے وہ روابیت نہیں ہے اور وہ ان کو ٹکٹ نہیں جاری کرنے دیں گے یا ان کو نہیں دیں گے ان کو ساتھ نہیں ان کے ساتھ کوئی معاہدہ لے کر چلیں گے ان سے لا طالقی کا اظہار کریں گے یہی ہو سکتا ہے کیونکہ لگ بھی یہی رہا ہے کہ جس طریقے سے ہنگامی طور پر پریس کانفرنس کا انقاد کیا گیا لاہور پریس کلب میں اور بتایا گیا کہ سیکٹری لاہور پریس کلب کو جناب ہنگامی پریس کانفرنس کرنے آرہے ہیں چینمنٹ پی ٹی آئی نظریاتی تو وہ پہنچیں گے یہی کچھ دیر بعد آپ سن لیجئے گا لیکن حیرت یہ ہے جتنی آج پورا دن ہم نے دیکھا آج دوسرا سیشن تھا کل بھی ہم نے دیکھا اس میں جو پاکستان طریقے انصاف کی جو مقلع ٹیم ہے مجھے ایسے لگا کہ وہ شاید ٹیکنیکل معاملات میں علج کر رہ گئے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب عمران خان صاحب نے جب گوہر خان کو یہ اقتدار دیا پی ٹی آئی کا کہ آپ ذمہ داری دی دیکھیں سیاسی جماعتوں میں اقتدار ہی ہوتا ہے یہ ان کا بھی اپنا ایک اقتدار ہے کہ کیسے سیاسی جماعتوں میں کس طریقے سے مادشاہت ہے کس طریقے سے آپ نون لیگ دیکھئے پی ٹی آئی دیکھے پیپلز پارٹی دیکھے باقی سیاسی جماعتوں میں بھی دیکھے تو ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ویٹ کے معاملات کو آگے ایک مسمت طریقے سے لے کے جلتے یہ انتخابات کراتے دیکھئے آٹھ لاکھ انتالیس ہزار میں سے لگ بک چودہ درخواستے گئیں ہم نے پانچ چار پانچ لوگوں کو ہم نے سنا بھی تو مجھے ایسے لگا کہ یہ سیفر اشاریہ کہیں سیفر جا کے ایک پوائنٹ ون پرسن کوئی ہم کہہ سکنے کہ وہ افراد موجود تھے جو عدالت پہنچے ان کو چاہیے تھا یہ انتخاب کرواتے یہ نومینیشن پیپر انانس کرتے پراپر فیس بک پہ لائیو کرتے یا جو بھی ان کے پاس تھا ریکارڈنگ کرتے اور بتاتے رول آر ڈالتے کہ جناب ہم انتخاب کرانے جا رہے ہیں ہم انٹرپارٹی انتخابات کی طرف جا رہے ہیں ہم انتخابات آج اتنے لوگ آگئے اتنے پیپر جمع ہوگے ایک گیٹہ رہ گیا آدھ چاہے وہ ڈراما ہی کرتے لیکن انہوں نے وہ ڈراما بھی نہیں کیا پھر جس طریقے سے عدالت نے بھی سوال اٹھایا شاید مسرت حلالی صاحبہ جسر صاحبہ نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ اسلام باہ سے پشاور کیوں گئے آپ نے کیوں وہ جو ہے وہاں کے آپ کا دفتر تھا تو شاید علی بیجیس صاحب نے یہ فرمایا کہ ان کا دفتر کے ساتھ کوئی جگہ تھی جا پر انتخابات کروائے گئے کافی ٹیکنیکل سوالات ہوئے عدالت نے اٹھائے جس پر مجھے ایسے لگا ہے کہ شاید ان کے اپنے بیانات میں کافی تضادات تھے ایک بیان کوئی کچھ دیتا تھا کہیں پر مجھے ایسے لگا ہے کہ شاید وہ پی ٹی آئی کے کچھ مقلع جو ہے وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر رہے تھے کہ ہاں بالکل ہمارے سے غلطی ہوئی ہم اس طریقے سے اپنے آئین کے مطابق انتخابات نہیں کرا سکے لیکن میرا خیال ہے حاصل صاحب وہ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ بات کی ہے جو چیرمن ہے پی ٹی آئین ازریاتی پارٹی کے اختر صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو اراکین کو ٹکٹس نہیں دیے بات صاحب یہی ہے جس میں بات کر رہا تھا کہ وہ غائب ہو جائیں گے اب یہ بہت اہم پریس کانفرس ہے سوال یہ ہے کہ یہ کون سی پریس کانفرس ہے جو پہلے اتیری ویسی تھی یا ایک ہٹکے ہے ابھی ان سے سوالات جوابات پریس صاحبی کریں گے تو کافی چیزوں کا جو ہے وہ سیچوشن کیلئے ہو جائے گی صاحب ظاہر ہے انہوں نے اپنا ڈیفینڈ کرنا ہے وہ ایک پارٹی کے چیرمن ہے پہلے ہی اس نے پہلے ان کا محقب بھی سامنے آیا ہے انہوں نے واضح طور پر بیان بھی دیا ہے بلکل ایسے ہی ہے ان کا اپنا پائنٹو بھی ہو سکتا ہے ہم تو ان کی پارٹی کے والے سے کوئی رائے نہیں رکھ سکتے وہ ان کا اپنا پائنٹو بھی ہو سکتا ہے لیکن جو لیٹر چل رہا ہے جس میں دو نیشن اسمبلی اور چار ایم پی اے کی انہوں نے سیٹ ارجسمنٹ کی بات کی ہم اس کو بھی ہم تو کوئی بات نہیں کر سکتے تو آپ پی ٹی اے والے آئے پیس کو حفظ کریں اور کھل کے سامنے رکھا جائے لیکن مجھے لگتا یہ ہے مہرین کے تین ہی فیصلے ہوں گے ایک تو یہی ہوگا یا بلہ آؤٹ ہو جائے گا یا بلہ رہ جائے گا اگر رہے گا تو مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ شرائط لگا دی جائیں گے کہ آپ دوبارہ انتخابات کرائیں اور اس میں جو ہے وہ زیادہ نا حسیت سے ہو آئین کے مطابق کریں اور ٹائم دیا جائے تو اب وہ اتنا ٹائم ہوگا یہ ہی ہو سکتا ہے نا یا تو وہ پھر کوئی کنڈیشن لگا دیں گے یا جرمانہ کر دیں گے اس طرح کی کنڈیشن لگ سکتی ہے لیکن پھر یہ پی ٹی آئی یہ کہ کہہ سکے گی کہ ہم پاپولر جماعت ہیں ہمیں چاہیے ان کو چاہیے تھا عدالت کو کہ ہمیں جو ہے وہ لیول پلئنگ فیل دیتے اس طرح کے تحفظات آئیں گے لیکن مسئلہ پھر وہی پر آتا ہے جب عدالتیں اور راوی مکمل چین لکھ رہا تھا پی ٹی آئی کے حق میں اس ٹائم ان کے چیئرمین برپور طریقے سے جو ہے وہ مبجینا طور پر اس وقت ججی صاحبان سے سہولتکاری ان کو مل لی تھی اور لے بھی رہے تھے ہمیں نظر بھی آ رہا تھا تو اس وقت وہ کیوں نہیں اپنے معاملہ یہ سیٹل کرا سکے ان کو چاہیے تھا یہ سکور سیٹل کرا تھے اب جب سکور سیٹل نہیں کرا سکے اپنے معاملات کو کلیر نہیں کرا سکے تو آج جس طریقے سے پاکستان طریقہ انصاف کے وکلا یہ معاملہ اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے ہمیں پارٹی کے کارکنان کو جو ہے وہ سائلائن کیا جا رہا ہے اور پھر دوسرا یہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کئی دنوں سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ دیگر سیاسی جماعتوں کے بھی الیکشن کو چیلنج ہونا چاہیے یا الیکشن کمیشن اور پاکستان کو چاہیے ان کی بھی جانج پر تال کریں دیکھیں الیکشن کمیشن اور پاکستان نے اس کا از خود نوٹس تو نہیں لیا اگر شاید میں غلط ہوں تو عدیل ورائی صاحب اس کی تصحیح کر دے کوئی شکایت گئی ہے تو اس کا نوٹس لیا گیا ایک تو الیکشن کمیشن اور پاکستان خود جو نوٹس ہے نا انٹرا پارٹی الیکشن کے جو ڈیو ہو جاتے ہیں وہ لیتا ہے اور ان کا ایک ونگ ہے بقاعدہ اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن یہ جب الیکشن ہو گئے نا اس کے بعد ان کے جو میمبر ہیں جو کلیم کرتے ہیں ہم تو پی ٹی اے کے میمبر ہیں ہمیں موقع نہیں دیا گیا پھر انہوں نے چیلنج کیا اس کے بعد پھر وہ فیصلہ ہے میں یہ بتا رہا ہوں نا کہ ان کے تو چیلنج کر دیے گئے لیکن نون لیگ یا پیپس پارٹی کی طرف سے کسی نے چیلنج نہیں کیا یا تو وہ کوئی چیلنج کرتا تو پھر الیکشن کمیشن ان کو نوٹس جاری کرتا ان سے بقاعدہ تحقیقات کی جاتی کوئی فیصلے آتے مسئلہ یہاں پہ جو ہے وہ کلیریٹی کا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کو چاہیے کہ فوری طور پر نون لیگ کی بھی تحقیقات کریں پاکستان بیپس پارٹی کی بھی تحقیقات کریں لیکن ان کی طرف سے تو کوئی شکایت گئی نہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان کو یا تو وہ شکایت کرتے یا کوئی چیلنج کرتے پھر الیکشن کمیشن اور پاکستان جو ہے وہ ان کے ڈاکومنٹس کو جانج پرتال کرنے کے بعد کوئی فیصلہ سناتی یہاں پہ جو ہے وہ کافی کنفیجن کریئٹ کی جاری ہے تو کہ پاکستان مسلم لیگ نون انہوں پاکستان بیپس پارٹی اور پی ٹی آئی کو ایک بھی نظر سے نہ دیکھیں یہ دیکھئے کہ ان کے خلاف شکایت الیکشن کمیشن اور پاکستان میں گئی تھی پھر انہوں نے وہ ڈاکومنٹس کو جانج پرتال کرنے کے بعد کوئی فیصلہ لیا اور یہ فیصلہ سنایا ہے جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے پلان بی کا تذکرہ کرتی ہے اور پلان بی جو تھا وہ تو اکتر صاحب نے آ کے جو ہے نا وہ بتا دیا ہے انہوں نے کہا یہ انہوں نے انکار کر دیا ہے اب کیا دیکھ رہے ہیں کیا حکمت عملی ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی آپشن رہ گیا ہے اب ان کے پاس اگر بلے کے نشان سے وہ محروم ہو جاتے ہیں دیکھیں اس وقت تو صرف بلے کے نشان کئی مسئلہ نہیں رہ گیا مثال کے طور پر بلے کا نشان چھن جائے نا تو پی ٹی آئی یہ کر سکتی ہے کہ اس کو اناؤنس کر سکتی ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر یا اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر کہ جی فلان فلان حلقے میں ہمارا یہ نشان ہوگا اگرچہ مشکل کام ہے بہت بڑی ایکسرسائز ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے لیکن اب جو معاملہ شروع ہو گیا مثال کے طور پر جس طرح اختر اقبال ڈار صاحب بتا رہے ہیں کہ جی وہ ٹکٹی جیلی جمع کرا دیئے انہوں نے پھر یہ بتایا جا اچھا اس کا فرازل بھی ہو سکتا ہے کوئی آگے کوئی ڈسکوالیفیکشن کوئی ڈسکوالیفیکشن نہ ہو جائے آگے جا کر کوئی غلط بیانی کرنے کی اگر ایسا نہیں ہوتا تو ان کے عراقین آزاد حیثیت میں ان کو الیکشن لڑنا ہوگا اور آزاد حیثیت میں یہ الیکشن لڑ کے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ پاکستانی تاریخ کے آزاد لوگوں کے یہ بڑے یعنی نمبر جو ہے لوگوں کا جو کینڈیڈیٹس کا اس کے تناظر میں بات کر رہا ہوں تو یہ بڑے انتخابات ہو سکتے ہیں تاریخی انتخابات ہو سکتے ہیں کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں ایک بڑی جماعت کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ آزاد حیثیت میں لڑیں گے اور ظاہر ہے یہ لوگ اپنے اپنے حلقوں میں ان کی اپنی ایک فالوئنگ ہے ان کا ایک ووٹ بینک ہے اور پھر دیکھنا ہوگا اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نئے ہیں وہ پولنگ سٹیشن کے محرکات ڈائنیمیکس پولنگ ایجنٹ اور یہ تمام جو پولنگ ڈے پہ جو ساری گیم ہوتی ہے یہ اس سے تو عدیل صاحب کچھ لوگ وہ بھی تو ہیں نا جو ٹکٹ زمہ کروا دیئے ہیں منظور بھی ہو گئے ہیں تو پھر ان کا کیا مستقبل ہوگا منظور ابھی کسی کے بھی نہیں ہوئے منظور ابھی ٹکٹ کسی کے بھی نہیں ہوئے یعنی یہ جو بلے باز کی حد تک میں بتا رہا ہوں وہ ریسیونگ ہوئی ہے صرف جو فائنل لسٹ لگتی ہے وہ نو بجے کے بعد لگنی ہے اگر اس میں مزید کوئی ٹائم کی توسی نہ ہوئی تو اس میں وہ منظوری ہوتی ہے وہ جو فائنل لسٹ لگتی ہے وہ منظوری ہوتی ہے ابھی صرف ریسیونگ ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ یہ پھر کلیم بھی کر رہے ہیں جی فلان آر او نے ریسیو کر لیے لیکن منظوری بلکل بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ منظور ہو گئے ہیں یہ بلے کا نشان پر ہی الیکشن لڑ سکیں گے اگر وہ بحال ہو جاتا ہے اگر نہیں ہوتا تو پھر اور کوئی ڈسکوالیفیکیشن اسٹیج پر نہ ہوئی جو کہ بظاہر نہیں لگتا تو پھر یہ آزاد حصیت میں ابھی فیصلہ آنا باقی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے اب یہ تو فیصلے کے بعد ہی پتا چلے گا بلے کا نشان جو ہے وہ پی ٹائے کو ملے گا یا نہیں تو ناظرز کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے کالیس پر پھر ہم بات کریں گے اللہ حنی کے بعد